امیڈکر میڈیکل کولیچ کے سارے میں پردیش کے سواست منتری ٹی اے سیدیو کے ہاتھوں شبارم کے پاس سے سات دن کے بھیتر ہی پانچ کروڑ کی سیٹی سکین مشین تکنیکی خامی سے شوپیز بن کر رہی ہے جس سے جانچ کرانے پہنچ رہے مریضوں کو نراشو کر لوٹنا پڑتا ہے اسپطال پروولمنٹ کا کہنا ہے کہ تکنیکی خامی جلدور کر دی لیا گی تب تک پرائیوٹ کلینکوں میں شاسکی در پر سیٹی سکین کی سویدہ دلائی جا رہی ہے شبارم کے سمیں ہی منتری سیدیو نے مشین کے رکھ رکھاؤں میں کوئی چھوک نہ ہونے کے سخت نردیش دیئے تھے لیکن پھر بھی لاپروی برتی گئی اب اس کا خامی آزار سمبھا کے غریب مریضوں کو بھگتنا پڑتا ہے اب تک لگ بگ ایک درجن سے زیادہ مریض بینہ سیٹی سکین کرائے لوٹ ٹکے ہیں ایک تاریک ہم لوگ کو چالو کرنا ہے تو بھی بھاگ کے سبھی عدی کاریوں نے ڈی ایم ای صاحب نے ڈین صاحب نے سبیٹین صاحب نے سمبندیت سبھی لوگوں نے اس میں صحیح کر کے جلدی چالو کرنے کے لیے اور بند نہ ہو اس کی جمہداری لیتے ہوئے جلدی چالو کرنے کے لیے ان کا کافی صحیح ملا ان لوگوں کو بھی آبھار جانکاری یہ نہیں لائے گی جسا اسے بات کے ٹیکنین سے بات کیا ہے تو وہ بل رہے کچھ اس میں اوپر نیچانے کوئی ٹیکنیکل پرولم ہو گیا ہے تو اس کے سمبھر انجینئر سے بات کیا ہے انجینئر بولا اسلامتا کوئی سپاہ کے دیکھ لے گا اندیشنے کا کچھ پر ملنی چالو ہمارے پر رام کمار برچکے ہیں امدیکہ پرسے رام کمار جس طرح سیٹی سکن کی بات کی جائے جو مشین ہے اب سو پیش بن کر رہے گئی ہے اور جیسا کہ ابھی بائٹ سنی اس نے صافتور پر منتری ٹی اے سیندیو نے کہا ہے کہ اس کی کوئی بھی چوک نہ ہو وہ کبھی خراب نہ ہو اس بارے میں کہا بھی گیا تھا لیکن یہ کہہ گیا کہ لاپروہی پروندن کی اسپتال پروندن کی جس کے وقت سے مشین شوپیز بن کر رہے گئی ہے اب کیا کچھ کہنے ہیں لوگوں کا دیکھیں بتا دوں یہ ایک تو سربوجہ کے لوگوں کو سالوں کے بعد یہ مچین دیکھنے کو ملی ہے کیونکہ اس نے پہلے بھی کئی بار آئی اور خراب ہو گئی لیکن اتنی بڑی لاپروہی اسپتال پروندن کی طرف سے ہوئی ہے کہ یہ پانچ کروڑ کی مچین پانچ دن بھی مہج نہیں چل پائی جس سے لوگ کافی پریشان ہیں جبکہ زوان سمنٹری ٹی اے سیندیو نے ساپ ساپ اس حبدوں میں کہا تھا کہ اس کا اچھے سے آپ کو خیال رکھنا ہے پروندن کو اس کی ہدایت بھی تھی باوجود اس کے بھی یہ مچین جو ہے پانچ دن بھی نہیں چل پائی اور اس میں ہسپتال پروندن بڑھتا نظر آ رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہی دن کے اندر اسے صدار دیا جائے گا لیکن یہ ناممکن سا غبت ہے کیونکہ اتنی بڑی مچین جو ہے پانچ کروڑ کی لاجت کی جس میں جلدی خراب نہیں ہونی تھی کیا لگتا ہے راکھتا ہے جس طرح ہم بات کی جائے کہ جس طرح جو مچین ہے اس کو لے کر جب رکھ رکھاؤ کی بات دیکھئے گئے ایسے کتنے مریض ہیں جو بینہ سٹی سکین کرائے لوٹتے ہیں اور ان کو پرائیویٹ ہسپتال لیکن یہ کرانا پڑتا ہے درجنوں لوگ تو بھی ہمارے جانکاری میں ہیں لیکن کئی لوگ اور بھی پہلے بھی ہوں گے ہمارے جانکاری سے پہلے بھی وہ لوگ جا کر کے نیراکھ دور چکے ہوں گے بیرنگ جن کا کچھ کام نہیں ہو پایا ہے جن کی اگر ہی لگی ہے تو ایسے تو 12-13 مریض ایسے ہیں جن کا سٹی سکین چلی راکھ مارے یعنی کہ ایک درجن سے زیادہ مریض ایسے ہیں جن کو سٹی سکین کی سبیدہ نہیں مل پائی اور اس کے قرارن کو پرائیویٹ ہسپتال لینا پڑا بہت بہت دنیواد